ہیلو فرینڈز نمستے السلام علیکم ورس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہے بھارت کی شاندار امرت بھارت ایکسپریکس دیکھنی نہیں ہے نہ ہی باہر کھڑے ہو کہ ایسا کوئی سین دیکھنا ہے کہ چودہ نکل جائیں اکی سے نکل جائیں دوسری ٹرینیں اور جو بائیسویں ہو وہ امرت بھارت ایکسپریکس ہو ایسا آج کوئی سین نہیں ہے آج یہ سین ہے کہ بینگلور سے مالدہ ٹرین کے درمیان چلنے والی امرت بھارت ایکسپریکس کے اوپر ایک ٹرین جرنی دکھائی جائے گی جو کہ فرس ٹائم ہے جو ایک ستہ ہی جرنی ہوئی تھی نا وہ ستیہ بھائی کے ساتھ جو ست اجودھیہ سے شروع ہوئی تھی وہ اس وقت نویت ہوئی تھی اور اس روٹ کے اوپر تو برکل پہلی بار دیکھنا ہے کہ بینگلور سے مالدہ ٹاؤن جو ہے یہ امرت بھارت ایکسپریکس کتنا وقت لگاتی ہے کتنا کرایا اور سہولیات آج تک کہاں تک پہنچی کیونکہ یہ بھارت کی سب سے عام جنتیں ان کے لئے اس ٹرین کو بنایا گیا تو ایسے میں ان لوگوں کے اوپر بھی اچھی کہاں سیمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اس ٹرین کو سمال کر رکھنا ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے آج تقریباً ایک ماہ دس پندرہ دن گزرنے کے بعد بھی ستیہ بھائی سندیب جتنے بھی وہاں پہ جو یوٹیوبر تھے یا جو ریل فین تھے انہوں نے بڑی گزارش کی تھی لوگوں سے کہ آپ نے اس ٹرین کی حفاظت اب خود کرنی ہے آپ کی حوالے سرکار تو کر رہی ہے اب آپ نے خود حفاظت کرنی ہے تو دیکھتے ہیں آج تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد کیا صورت آل ہے اور بینگلور سے مالدہ ٹاؤن چلنے والی یہ امرت بارت ایکسپریکس کتنی زیادہ شاندار دیکھتی ہے یعنی کہ چھاندار چلتی ہے تو اس ویڈیو کو غاز کرتے ہیں لنک میں سے پہلے آپ سے پیار بری گزارش ہے اگر آپ چلن پر فرس ٹیم اور کونٹینٹ پساند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اور اگر آپ پیار رہے سے سبسکرائب پہلے سے ہیں تو ابھی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں دیزائن بڑا خصورت ہے ویڈیو جس کی اوپر فوکس کر رہے ہیں سارے اسی ہی کرامتے ہیں آج پہلی بار دیکھنے لگے ہیں بینگلور سے مالدہ ٹاؤن ہے یا مالدہ ٹاؤن سے بینگلور ہے اتنا پتا کہ امرد بھارت ہے اور دلی سے دربانگا والی لائن نہیں ہے ہائی گائج کیسے آپ لوگ شواغات ہے آپ سبھی کے میرے ایک اور نئے ٹرین جرنی کے vlog میں آج میں پہنچا ہوں جی ساکھا پٹنک صبح صبح یہاں پہنچا ہوں کیونکہ آج میں یاترہ کرنے والا ہوں ایک خاص ٹرین میں جس کا نام ہے امرد بھارت ایکسپریس یہ ٹرین گائز آپ لوگ بتا دو ابھی بھارت میں دو ہی ٹرین لانچ ہوئے ایک چلتا ہے اپنا دربانگا سے آنان ویار یعنی دلی کے لیے اور دوسرا ٹرین چلتا ہے مالدہ ٹاؤن سے بینگلور اور واپس وہی ٹرین آتا ہے بینگلور سے مالدہ ٹاؤن کے لیے تو واپس جو ٹرین گائز بینگلور سے مالدہ ٹاؤن جاتا ہے نا 10-50 میاں سے روانہ بھی ہو جائے گی تو کل ملا کے اپن 400 سے زیادہ کلومیٹر کی یاترہ تائے کریں گے اور لگ بھگ 6-7 گھنٹ ٹرین میں اپن بیتانے والے ہیں تو اس ویڈیو میں امرد بھارت ایکسپریس ٹرین کو لے کر کیا کچھ سبیدہ ہے اور کیا کچھ فیسلیٹی ملتا ہے اس ٹرین میں سب کچھ میں دکھانے والا ہوں اینڈگا جی اس ویسا کا پٹنم ٹرین میں ایک بھی اے سی کچھ نہیں ہے ٹوٹر کا ٹرین جنرل ملے گا اور سلیپر کلاس جنرل کی سنکھ ہے آٹھ اور سلیپر کلاس کے سنکھ ہے بارہ تو سب سے پہلے جاتا ہوں میں جنرل کلاس کا پہلے ٹکٹ لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ سے ملتے ہیں اگر آپ کو ٹکٹ لینا ہو یا نہیں کہ امرد بھارت کا ٹکٹ لینا اور جنرل کلاس کا بھی تو آپ لوگ کو ٹکٹ کاؤنٹر پہ جا کے باقاعدہ بولنا پڑے ہے کہ ہمیں امرد بھارت کا ٹکٹ چاہیے اس کے بعد آپ کو ٹکٹ لے گا اور اس ٹکٹ کو لے گا کافی ایکسائیڈڈ ہے کیونکہ اس کا جو میکسوم سپی دینا ہے 130 kmph ہے کافی مجھ آئے گا میں بھی ویڈیو دیکھا بہت بڑی ہے اس میں فیچرز دیئے گا اس ٹکٹ کا سب کچھ آپ لوگ کو اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں سب بنے رہنا ویڈیو میں شروع سے لے کر اینڈ تک میں ابھی کوئی تک صرف ایک کا دو کامرات بھارتی دیکھنے کا ملتے ہیں اس کے بیچے یہ واجہ ہے یا ہفتے میں ایک بار چلتی ہے تو جنرل ٹکٹ میں لی آؤں بھی ساکھا پٹنا کسا خردہ روڈ کے لیے اس کا لگا ہے لگ بک ایک سو پیسہ ٹھوپے تو ابھی گائیز انعامزمنٹ ہو چکے کہ اپنا جو تیرہ چارسو تیس ٹیس ٹرین امنید بھارات ایکسپریس وہ پہنچ رہے پر فارم نمبر تین پر یہاں آنے کا سمیں ہے اس کا دس بچ کے تیس مٹ ساہے دس میں اور ابھی کرنٹ سمیں دیکھو دس بچ کے بیس مٹ ہو رہا ہے اور یہ سامنس دیکھو بھائی سب امنید بھارات یہاں پہنچ بھی گئی ہے یہ دلی سے دربنگا بھی ہفتے میں ایک بار چلتی ہے یا وہ ڈیلی ہے اس چیز نے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا سن کے اس کی ٹرین کی خوبصورتی بہرہ کوچیز ایک ہیں اور آٹھ ایک ہیں اور اس میں نہ پوسپل تک نہیں کیا مطلب آگے بڑھے گا تو یہ بلا انجن اس کو کھیچے گا اور اس کے انڈ میں جو انجن لگا ہوگا وہ اس کو دھکی لے گا اور اگر یہ ٹرین ڈیور شاہد جاتی ہے تو سامنے بارانجن اس کو کھیچے گا اور یہ بلا جو انجن ہے اس کو واپس دھکی لے گا اس سے ہوگا یہ کہ اس کا جو سپیڈ ہے کافی مطلب جبردست طریقے سے پکڑتا ہے فوسپل انجن اسی کے لئے فیماس ہے باقی اندر جا کے سوویدہ آپ لوگ کو دکھائیں گے سب سے بہر باہر سے اگر اوبر اللوک لے لو جو بڑی خوبصورت ہے یہ تو بڑی بار لی ہوئی ہے ویہر کافی بڑیا ہے ویہر دو دو اور اس کی شکل بنائی نا سامنے فرانٹ یہ بڑا دمردست بنائیا اور جب پہلے سے چل رہے ویہر سے تو کئی خوبصورت ہے بینگلورڈ سے مالدہ ٹنپلے فرسٹ کمرشیل رن ہے اس کا اینورال رن کیا گیا تھا تیس دیسمبر کو مرانی پردھان مانتری نریند موڈی جی دوارا باقی ایج اب لے کے چلتے ہیں آپ لوگ کو اس کے ایک جنڈرل کوچ میں اور دیکھتے ہیں کیا کیا فیسلیٹس میں دیا گیا ہے ایک یہاں CCTV کیمرا بھی لگائے گیا ہے اور یہاں ایک دیکھ لو LED بورڈ ہے کون سا اگلا station ہے اس کے بارے میں اس لڈی بورڈ میں آپ لوگ کو جنکاری ملے جائے گی باقی بھائی سب color combination آپ لوگوں کو باہر سے بھی دکھایا ایک طرفہ ہے اور جیسے اندر آتے ہو تو اندر کا پورا view دیکھو یہ ہوگیا آپ کا mobile holder یہ ہوگیا charging socket یہ اپنا hanger ہوگیا یہ ہوگیا اوپر شمال رکھنے کے لیے اور seat width کی بات پیدا تو seat دیکھو مطلب کافی بڑھیا دیا گیا ہے کشنی بھی کافی مطلب جبردست ہے وینڈو دیکھ لو وینڈو بھی مطلب سلائڈنگ والا وینڈو نرمال جو ٹرین ہوتی ہے اس میں آپ لوگ کو up down والا وینڈو ہوتا ہے لیکن یہ سلائڈنگ والا ہے تو کافی بڑیا ہے ٹرین ابھی کل ملے گا پورا خالی ہی نظر آ رہا ہے باقی پنکھا لائٹ ہی سب تمہارے پر ایک دم نظر آ رہا ہے باقی چلو لے کے چلو دے تھوڑا سا اس کا واش روم ہے کیونکہ اس کا جو واش روم ہے اس کے بارے بھی کافی سونت ہمیں بھی واش روم سے کافی جبردست ہے ابھی لائٹ اس کو دیکھتے ہیں کیسے کام کردے اور کتنا ساف ہے پانی وانی کا کیا دوستہ ہے آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں دیکھ لو ایک انکل یہاں دھو بھی رہے اور اس کا سسٹم کیا ہے پیر دوارہ سلچالی تھے نیچے آپ کو یہاں پوش کرنے کا بٹن ہے اس کو دباؤ گے تو پر پانی آپ کا آ جائے گا لیکوٹ شاپ بھی دیا گیا ہے بہت ہی بڑیا باقی پانی کے لئے دکھایا ہے یہاں سے پھوسک کیا اور یہاں سے پانی بھائیسر آ جائے بہت بڑی ہے یہاں ایک ہائٹ ہائٹ انگویسٹر بھی دیا گیا ہے اور یہ کورے دانی کورے دانی کو دیکھو اس کو آرام سے کور بھی لگائے گیا ہے تو اس کو اٹھائیے اس میں کورا ڈالیے اور اس کو آرام سے بند کر دیں تاکہ اگر کچھ اسمیل کرنے والا آئیٹم بھی ہوگا تو اسمیل نہیں کریں اور سویجا تو یار پروپر دیا گیا ہے باقی پابلی کسے اگر ڈھرنگ سے رکھتی ہے تو بہت بڑیا چلے گا باقی یہ دیکھ لو ٹوائلٹ کے باہر کا سین ہے یہاں سیگٹ مینہ ایک دم سے مطلب allowed نہیں ہے بٹھر بھی پیتے ہیں کیا ہی بتایا جائے اب لے کے آتے ہیں آپ لوگ کو اندر اور اندر یہاں ٹوائلٹ جو ہے یہ لگ بگ بینگو سے چلا ہے اور لگ بگ ساتھ اٹھٹا کا جنری تائکر کر لیڈی آ رہا ہے پھر بھی واسرو میں کوئی مجھے کچھڑ نہیں دیکھا ایک دام پروپر یہاں بھی لیکویڈ شاپ دیا گیا ہے یہ ہوگیا اپنا وارٹر ٹیپ اور اس کو بھی نکالنے کے لئے سینسر بلا نہیں ہے آپ کو لائے گا کہ سینسر بلا ہے لیکن یہاں بھی نیچے دیکھو ایک پوسٹ بٹن ہے پیر سے میں پوسٹ کر رہا ہوں تو یہاں بھائی ساتھ پانی آ رہا ہے یہ ہوگیا اپنا میڈر اور واسرو میں لکنگ سسٹم کافی جبردست ہی گیا ہے اس کو لک کر دو آرام سے لک ہو جائے گا یہاں آپ کا ہینگر بھی دیا گیا ہے اگر آپ آتے ہو چھوٹا موڑا سامان لے کر تو اپنا سامان مطلب اوپر ہینگ کر دو آرام سے واسرو میں استعمال کر سکتے ہو باقی یہ کیا دیا ہے میرے خیال سے فون ہولڈر ہی ہوگا اندر بھی فون ہولڈر لگ رہا ہے کچھ اور ہوگا تب لوگ بتا سکتے ہو کیونکہ فون ہولڈر آرام سے پونس میں رکھ سکتے ہو ایسے کافی بڑھیا لگ رہا ہے اپنے ادھر فلس بھی دیا گیا ہے اور مگا بھی دیا گیا ہے باقی یہ ہے پوس فور اسٹین فلس اگر جلدی سے فلس کرنا ہے تو اس کو ایک بار دبا دیں یہاں تمہیں نے پیش کیا لہذا کتنا بڑھیا پانی آیا اب پورا بھائی صاحب جو بھی گندگی ہوگا وہ باہر لے کے نکل جائے گا اور یہ ہوگیا پوس فور ایمرجنسی اگر کچھ ایمرجنسی سیسٹویشن ہوتی ہے تو آپ اس بڑن کو دبا سکتے ہو ابھی حالکہ دبانے کی جہورت نہیں ہے باقی یہ ہے اپنا سلیپر کوچ اور سلیپر کوچ میں کیا گیا فیسلیٹی ہے وہ اندر چل کے دیکھتے ہیں تو جنرل کے طرح اس میں بھی جیسے آپ لوگ اندر کرو گئے سب سے پڑے آپ لوگو CCTV کیمرا دیکھنے کی ملے گا یہ ہوگی اپنا واس بیسن یہاں بھی وہ ہی سسٹم ہے پریس کیجئے پانی آپ کو اوپر سے آ جائے گا یہ ہوگی اپنا لیکویڈ شاپ تو جیسے جنرل میں تھا وہ ایسے سلیپر کلاس میں بھی دیا ہے اسی کا تو سسٹم یہاں ہی نہیں باقی میرر ویڈر ہے اور یہ ہوگیا واس روم کا پورا سسٹم تو چلی آپ لوگو پھٹا پھٹ واس روم میں دکھایا تھا ہوں اس پر واس روم کیسا ہے تو میرے کے یہاں کوئی بھی ڈیفرنس نظر نہیں آیا سیم ہے ڈیلین ٹویلیٹ ہے اور یہ اپنا ہو گیا واس بیسن یہاں ہو گیا لیکویڈ کا سیم جیسے جنرل ملا ہے وہی ستیفی سیم واس روم کا اس میں بھی ہے ابھی تک گائز میں اسٹین کے بارے میں بڑائی کر رہا تھا اور یہاں دیکھو ایک مطلب نقصان یہاں ہی دیکھ گیا اس نے پتہ نہیں لوگ کچھڑا ڈال دیا جس سے پورا پانی یہ پھٹ گیا مطلب لوگ اپنے عادت سے کبھی سدھرمے بارے نہیں ہیں چاہے کتنا بھی فیس لیٹی دے گیا جائے مطلب دیکھ رہے ہو سامنے بھی کتنا بڑھا ہی کر رہا تھا لیکن ابھی دیکھ گیا ہے پورا مطلب بھڑ گیا ہے باقی یہ جو اپنا سیکسن یہ پورا کا پورا سلیپر پورا سیکسن ہے اور یہاں مجھے یونیک کیا دکھا کون سا سیٹ کدھر ہے اس کو نا LED بورڈ باقی چارجنگ ساکٹ چارجنگ ساکٹ ہے ہر ایک سیٹ پہ موبائل ہولڈر بھی ہے اور لیچے بھی دیکھتے ہو تو چارجنگ ساکٹ دیا گیا ہے یہ ایک موبائل ہولڈر ہے ایک اپنا سامنے میرر بھی دیکھنے کو مل جائے گا اگر کسی کو جورت ہوتی ہے میرر کا استعمال کر سکتا ہے باقی جس کو اپر شیٹ پہ چرنا ہے وہ دیکھنے یہ سیڑھی بھی لگائے گیا ہے اور یہاں ایک وارٹر ہولڈر بھی دیا گیا ہے تو ٹرین میں فیسلیٹی تو بہت بردست دیا گیا ہے ایک سیک دیا گیا ہے بس لوگ اگر اسے سنبھال کے رکھتے ہیں تو اچھی بات ہو سنبھال کے نہیں رکھیں گے دکت ہو جائے گا باقی گائز یہ جو ٹرین ہے پنکچوالٹی کے ماملے میں تو میرے کو وہ ابھی تک مطلب ایک نمبر لگائے ایک دم کریکٹ ٹائیمنگ دیکھو دس بچ کے اکیون میلٹ اور ٹرین یہاں سے یعنی کی مساکھا پٹنا میں سٹیشن سے روانہ بھی ہو چکی ہے تو یار مطلب ٹائمنگ کے ماملے میں یہ ٹرین ججب کا ٹائمنگ مینٹین کر رہی ہے کوچ دکھا دوں اتنا لوگ بھی فیرحال تو نہیں ہے خالی بھی ہے سیٹہ بھی خالی ہے آرام سے میرے جا رہا ہے باکہ میں اپنا سمان ہمارے میں رکھ دیا ہوں اور پورا اوورال دیکھاؤں بھوگی کا سینٹ پورا اچھا چناتی ہوئی ہے پھرال مساکھا پٹنا ہم وہ کرتے ہیں بھائے بھائے کافی لمبی تفصیلات تھی لیکن زبردست تھی بہت تفصیل سے ہر چیز کو بتایا لیکن کئی نہ کئی عوامی غفلت سامنے آنا بھی شروع ہو گئی ہے مساکھا پٹم آندر پردیش سے یہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں پیور اینڈیان ریلوے کلچر تیکھنے کو ملتا ہے باہر سے ٹرین اچھی خاصی ہے انتر سے بھی لوگ جب اچھے خاصے ہوں گے زیادہ تر تو ہیں لیکن مزید بہتری آجائے گی پینٹی گار نہیں لگائے بھی تک حالانکہ لمبا دوری تایک کر رہا ہے پینٹی گار ہونی چاہیے ابھی تک نہیں لگائے ان فیوچر دیکھو کیا ہوتا ہے لیکن آسائیڈ میں دیکھتے ہونا سب لوگ کھانا مل جائے جیسے کہ یہ بندہ بھی آیا ہے انڈا بیرینی لائے پھر بیٹس کا بھی کھانا ہی سب کو اس ٹرین میں دیکھنے کو مل جائے گا ابھی جب آپ پہنچے ہیں ویجائے نگرم جس کا اسٹیسن کوڈ ہے VZM یہاں اس ٹرین کھانے کا سمیہ تھا بارہ بجے اور سمیہ دکھا دوں گیار بج کے انٹھان میں ٹھو رہا ہے مطلب ہر ایک اسٹیسن پہ جو ٹری رہنا آپ پہلے ہی بیفور ٹائم پہنچ جا رہی ہے تا بھی مطلب پنکچالڈی کو مینٹین کر رہی ہے اگر کئی بیچ میں سے روکا بھی جا رہا ہے تو اس کو کبر کر لے رہا ہے آسانی سے بھاگی ویجائے نگرم اسٹیسن ہے کچھ آپ لوگ دیکھ لو یہ ٹرین اپنی کھڑی ہے اور یہ کچھ پورا اپنا اوور ویو آئے ہنڈا بیرینی ماز بات پچاس سماسہ بیرینی سماسہ بیرینی ستیا بھائی ان کے ساتھ آج تک دیکھتے ہیں خود لے لے کے آتے ہیں خال میں یہ یعنی کہ تقریبا آدھے رستے سے سوار ہوئے ہیں پورے بنگلور سے آتے ہیں دورانیا پھر تو 8-9 گھنٹے پہ گیا تھا روٹ دونوں بھی بڑے لمبے ہیں دلی سے دھرپنگا بھی بیہار میں اور ادھر سے بینگلور کرناٹک سے ادھر مالدہ ٹھون ویسٹ بنگال تک ٹرین آٹھ کوچیز ایک ہیں بارہ ایک ہیں دو لوکوموٹیو بائیس تقریبا اترہ سے ڈبے ہیں سارے سارے سیم ہیں یہ ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی ہے مستقبل میں اگر اس میں کوئی نئے مختلف ڈبے لگنا شروع ہو گئے تو کچھ کہا نہیں سکتے راستہ بھی اچھا خوبصورت ہے وہ پرے بھی ریل کے لیے ہی بریچ ہے دریا سے زیادہ درخت چڑے پڑے ہیں اگر آپ اس روٹ میں پلان کر رہے ہو جرنی کرنے کے لیے تو آپ جاندل میں آنا جاندل میں آنا بھوچ آپ لوگوں کو سیم ملے گا اور شیٹ خالی ملے گا تو پیسے کی بچت ہو جائے گی اور آپ اپنے برات میں travel بھی ابھی کرن سمائے کی بات کروں تو یہ دیکھو لگ بھگ ہو رہا ہے تین بچ کے 38 منٹ اور یہ پہنچ گیا ہے اوڈیسا کے برہمپور ریلوے سٹیسن پہ جبکہ یہاں اس کا آنے کا سمائے تھا تین بچ کے پچپر منٹ پہ تو مطلب بفور ٹائم بہت چل رہا ہے ہرے سٹیسن میں پہلے ہی پہنچ جا رہا ہے تو یہ دیکھو سمائے ہو رہا ہے ابھی چار بچ کے دو منٹ اور کریک مطلب یہاں سے برہمپور سے بیترینب کا ڈیپارچار لے چکی ہے مطلب چل رہا ہے ٹائم سے لیکن اگلے سٹیسن پہ پہلے پہنچ جا رہا ہے باقی ٹرینے لیٹ ہوتی ہے یہ ٹرینے پہلے پہنچ رہی ہے یہ یہ فرق باقی ٹرین میں اور امید بھارت اترس میں فیلال آپ لوگ ویسے دیکھو برہمپور کا ڈیپارچار کرناٹک سے آندر پردیش آندر پردیش سے اور اڈیشا سے ویسٹ بھنگال شاید یار تین چاہ رہے ہیں آسے تو دیکھ جاتی ہے اگر یہ نیبر سٹیٹس ہیں کرناٹک اور آندر پردیش اگر ان کے بیچ میں کوئی کسی اور سٹیٹ کا حصہ نہ آتا ہو تو اور جو ڈلی سے بیہار ہے وہ بیچ میں صرف یوپی پڑتا ہے ڈلی سے نکلا یوپی اور یوپی سے نکلا بیہار ہے لیکن اس ٹرین کی تعداد بہت تھوڑی ہے وہ کم از کم ڈلی تو چل لی چاہیے تھی یا ہفتے میں کم از کم تین چار بار تو یا میک میں ریلوی اس کو بھی ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہے ہیں افتار تو اچھی بنائی ہوئی ہے آگے پیچھے ویب فائف کی سیو ہے یہاں پر بھی ایک خوبصورت سن سیٹ ہونے کے قریب ہے شکرت میں بھی دیکھیں اوپنے سیسان اُترنے سے پہلے موسیقی 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 کرنا تھا بہرحال جو بھی تھا اب آپ نے بتانا یہ کہ جو دلی سے دربنگا چلتی ہے اس کی فریکنسی کیا وہ ڈیلی ہے یا وہ بھی ویکلی والا سسٹم ہی ہے بہرحال یہ بینگلور سے مالدہ ٹون نہیں تھی بلکہ جو ویڈیو آن رہا تھے ان کے ساتھ فرس ٹائم ہی سفر دیکھا تھا یہ وشاکہ پٹنم آندر پردیش سے سوار ہوئے تھے مالدہ ٹون تک بھی نہیں گئے کھوڑا تک گئے پتہ نہیں آگئے اس طرف مالدہ ٹون کتنا تھا اور وشاکہ پٹنم سے اس طرف بینگلورو کتنا تھا لیکن جو انہوں نے سفر کیا وہ تقریباً چار ساڑھے چار سو کلومیٹر کا بتا رہے تھے اور ایک سو پینسٹھ کلومیٹر ایک سو پینسٹھ روپے اس کا خرچ بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو دوسری عام ٹرین میں چلنے والی ٹرین نہیں اس سے کچھ تھوڑا سا ہی زیادہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے آج یہ ایک ماہ کے بعد اس کا ریویو دے رہے تھے سہولیات کو لے کے ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات میں آپ کو اڈوانس بتا دوں کہ لگتا نہیں ہے کہ زیادہ ایسا یہ ٹرین ایسے سسٹین رہے پائے گی کیونکہ ایک نظارہ تو عملی طور پر دکھا بھی دیا جس میں وہ پانی رکاسہ ہوا تھا ایسے میں لوگوں کی طرف سے حفاظت کو یقینی بنائی جانے والی کوئی بات ابھی تک دکھائی سوری ٹو سے بٹ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے باقی جو اگر پریمیم ٹرین میں سفر کرنے والے مسافر ہیں وہ اپنے تہیں اتنے زیادہ educated ہوتے ہیں اتنے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اس چیز کو کس طرح استعمال کرنے لیکن عام جنتہ کو ابھی تھوڑا سا مزید شعور کی ضرورت ہے آ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ لیکن اب تک جو نتائج ہیں وہ اتنے زیادہ حوصلہ اوزان نہیں ہے اتنے زیادہ مایوس کون بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں ٹھیک ہے بہرحال اگر مزید سہولیات کی بات کی جائے تو سرکار کی طرف سے کسی قسم کے کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھوڑے پیسوں میں زیادہ سے زیادہ زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے سرکار کے دوبارہ اور ویڈیو انہر اس ٹرین کے خوبصورتی کی بات کر رہے تھے انٹیریر چھوڑ کر ہم باہر کی طرف آتے ہیں تو باہر سے یہ ٹرین اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کے مقابلے کی نہ آپ کو تیجہ سے نظر آئے گی نہ درند تو نظر آئے گی نہ کوئی راجدانی نظر آئے گی وجہ بڑی حساب سی ہے کہ اس کے بیس کوچیز اور دو اس کے لوکوموٹیو سہارے بلکو لیک جیسے دیکھتے ہیں اس کا ڈیزائن نہیں ہے اس کا کلر کمبینیشن جو ہے گری کے ساتھ اورنج کا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو ایسے میں ٹرین کی خوبصورتی میں اور اس کے اندر دی جانے والی تمام تر سہولیات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن لوگ کی طرف سے یہ ٹرین نے توجہ ضرور طلب کر رہی ہے اب اگر رفتار کی بات کی جائے تو ایک سو تیس کلومیٹر کے اوپر چلنے والی یہ ٹرین اور ایک سو تیس کلومیٹر پریمیم ٹرین کے لیے الاؤ جو ہے سپیڈ ہے انڈین ریلز کے میک میں کے دوارہ راجدھانی دیکھ لیں اب جن شدابدی دیکھ لیں شدابدی دیکھ لیں اس رفتار کی ٹرین ہے جو یہ فراہم کر دی گئی ہے تو اب میں تو یہاں بیٹھ کے نہیں کوئی اندازہ لگا سکتا کہ اس کی فریکنسی بڑھانی چاہیے یا نہیں بڑھانی چاہیے لیکن اگر سرکار واقعی سنجید ہے تو اسے ایک بار تجربہ ضرور کر لینا چاہیے حالانکہ ویڈیو آنٹ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی اگر پورا پورا سفر دیکھا جائے تو یہ اچھے کاسے دورانی کے سفر بنتے ہیں میرا خیال ہے بینگلو سے مالدہ ٹاؤن نے چار ریاستے تو ہم نے کاؤنٹ کر لی تو ایک ازار کلومیٹر کے آس پاس کا سفر تو بنتا ہوگا باقی دربنگا تھا کہ بھی اچھا خطہ سفر ہے دلی سے تو ٹرین اچھی ہے سولیات اچھی ہیں رفتار اچھی ہے اور وقت کی اتنی زیادہ ہے کہ وقت سے پہلے یہ ٹرین پہنچ جاتی ہے لیکن فریکنسی ابھی بہت کام ہے اسے بڑھانے کی ضرورت ہے اگر سرکار سنجید ہے اس ٹرین کو مستقبل میں چلانے کے لیے اور مستقبل کی جو آج چل رہی پرانی ٹرین ہے ان کے ساتھ ریپلیس کرنے کے لیے اگر سنجید ہے تو پھر اس کی فریکنسی بڑھانی ہوگی اور کچھ عرصہ اگر یہ ٹرین نہیں بھی کما کے دیتی تو لوگوں کو سولیات فرام کرنے کی خاطر اور لوگوں میں اس کا شعور جاگر پیدا کرنے کی خاطر اور اس کی مشہوری کرنے کی خاطر بھی اس کو چلایا جانا چاہیے باقی میک میں ریلوے زیادہ بہتر جانتا کہ اس نے کتنی ٹرین کو کس تعداد میں کس روٹ کے اوپر چلانا ہے لیکن آپ اگر بہتر جانتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کو پر ایک لمبا کونٹینٹ موجود ہے انڈیا ریلوے کا اور آنے والے دنوں میں بھی آتا رہے گا اب اپنی سجیسن کے سلسلہ جاری رکھیے گا اور اس ویڈیو کی امتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ